دھیرے دھیرے کر کے مارکٹ اسی جگہ پر پہنچ رہا ہے جس جگہ اس کو ایکچلی میں ایک سپورٹ لینا چاہیے تھا انیس سار پانسو کے دہلیج پر آکے کھڑا ہو گیا ہے نفٹی اور مفیج بینگ نفٹی نے تو پینٹالیس سار آٹھ سو پانسو تین سو کو بریک کیا ہوا ہے اور ابھی پینٹالیس سار کے اپنے میگا سپورٹ ایریاز پر ہے تو بزار کو اگر آپ بینگ نفٹی کے لحاظ سے دیکھیں گے تو یہ جادہ گرہ پرسنٹیج میں بھی جادہ گرہ ہے کنوکشن میں بھی جادہ گرہ ہے کلیریٹے کے ساتھ جادہ گرہ ہے ابھی بھی نفٹی کے پاس ایک اہم سپورٹ ہے جو انیس سار پانسو کا ابھی تو اس کو بچانے کی جدو جہد بازار کے اندر چل رہی ہے اپشنز کے اندر ہم نے آپ کو پہلے بھی کئی بار بتایا کہ جیسے ہی منت کی شروعات ہوتی ہے اپشنز کے اندر ایٹیولی پارٹیسپیٹ کرو بھلے مارکٹ رینج کا تھا کل پورا بن پھر بھی آپ کو اپشنز کے اندر ٹریڈ ملا ہوگا اور آج تو جیکپورٹ لگا ہے پوٹس والوں کا قریب تین تین سو چار چار سو پرسنٹ کے گینز آ رہے ہیں چار چار پانچ پانچ گناہ ہو گئے پانچ بڑی باتوں سے کارکم کے شروعات کر رہے ہیں لکشہ سنگھ آج کے بیمان ہوں گے سب سے بڑی بات تو فچ کی ریٹنگ یہ ہے کیا اس کو سارا کا سارا کریٹ دے دینا چاہیے کہ فچ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے اس کا جواب ہے نا سارا فچ کا کریٹ نہیں دینا چاہیے فچ نے امریکہ کے ریٹنگ کو گرایا بھارت الگ طریقے سے چل رہا تھا امریکہ ابھی چلنے لگا بھارت اس سے پہلے آؤٹ پر فارمنس دکھانے لگ جیا تھا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ مہارت کو بھی ایک بہانہ سا مل گیا کہ یہاں فچ نے دیکھی امریکہ کے ریٹنگ ڈاؤنگریڈ کی ہے وہ بھی بڑا ہوا انڈیکسز ہے وہاں پر بھی ہلکا پریشر آیا تو یہاں پر بھی آ سکتا ہے پروفیٹ بوکنگ ہو سکتی ہے کچھ کچھ ہی ویسے ہی کیلکولیٹ کیا جانے چاہیے بھی جانہا گمپیرتہ سے اس کو سوچنا سمجھنا نہیں چاہیے دوسرا پوائنٹ مارکٹ کو کیا پروفیٹ بوکنگ کرنی تھی ایس پروفیٹ بوکنگ ہو نی تھی سپورٹ بھی آکے روکیا ہے انیسزار پانسو پری نفٹی بینک میں سے ساڑھے پانسو انکوں کے گراوٹ ہے اور پینتالیسزار کے اپنے میگا سپورٹ ایڈیاز پر ہیں ہم نے کئی بار آپ کو کہا ہے کہ بینک نفٹی کو ہمیشہ جادہ جلدی ہوتی ہے گرنے کی بھی جادہ جلدی تو چلنے کی بھی جادہ جلدی ہے آپ کو ادھیان ہوگا جب نفٹی کا آل ٹائم ہائی لگا تھا اس سے بینک نفٹی ایک مہنہ پہلے اپنا آل ٹائم ہائی کو ٹیسٹ کر کے آگے جا چکا تھا اور اگر آپ دیکھیں گے سپورٹ کے طور پر تو بینک نفٹی نے تین ایمپورٹن سپورٹ ایک ہی ہفتے گندر توڑ دیئے بٹ نفٹی نے ابھی بھی انیسزار پانسو کے ارز گر جھول رہا ہے تو بینک نفٹی کے پاس تھوڑی ہڑ بڑھا ہر تھوڑی جلدی آپ کو جادہ دیکھے گی میٹل سرکاری بینک آج ٹوٹے ان جارتر سیکٹرز پر آج دباو دیکھنے کو مل رہا ہے کئیوں کا پروفیٹ بوکنگ ہے کئیوں کا سٹرکچرلی کمزوری ہے اور ایک بات ہے وکس آج دس پرسنٹ اوپر ہے صبح ہم نے آپ کو ایک بات نوٹس کرائی تھی جب تین پرسنٹ اوپر وکس تھا ہم نے کہا تھا تین پرسنٹ والے وکس کو اگنور کر دینا کم سے کم بیس پرسنٹ وکس بڑھانا چاہیے تب جا کے لگے گا کہ ہم بولز کی گریپ دھیرے دھیرے کر کے کمزور ہو رہی ہے اور اس کا ففٹی پرسنٹ کام آج ہی آج میں ہو گیا یعنی کہ دس پرسنٹ ہو گیا اب یہ دس پرسنٹ کا وکس میں اور گنجائش ہے اس لئے کوئی بڑی بات نہیں کہ بزار میں اگر ایک چھوٹا سا گوتا اور لگنا ہے وہ لگ بھی جائے آپ پرپیئر رہی ہیں آپ اپنے سٹاپ لوسس کے ساتھ کام کیجئے ریپورٹ کار دکھاتے ہیں دھونی پر ٹیل کا پھر لکشہ سنگھ سے بات چیت کر کے تھوڑا اور کلیریٹی لیتے ہیں کل انڈائیس کو تو ہم نے کلیرلی آوائیڈ کی کٹیگری میں ڈال دیا تھا ہم نے نو بائے نو سیل والی کٹیگری ڈال لی تھی آپ کے سامنے ہوگا لیکن ہم نے وولٹاس کی کل ایک کول کی بات چیت کی تھی آج پچیس پسنگ اگین آیا ہوگا صبح صبح ہم نے بھی آپ کو وولٹاس کا ہی شیئر دیا تھا بازار کی اس تیس گراوٹ میں بھی وولٹاس کا شیئر کھڑا رہا اور بارہ سے بارہ کا جو ہمارا تھیم ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی چیز آپ کے سامنے کل بارہ وجے رکھ رہے تو آج بارہ وجے تک جتنے ریٹنز ہیں وہ رکھ دیں کم سے کم ایک پرسنٹ کا ریٹن تو ہونا چاہیے آپ دیکھیں گے ڈیسن بینک کو بیچنے کی ریکومنڈیشن کل ہی مل گئی تھی ڈیڈ پرسنٹ کا ریٹن ٹرینڈ کو بیچنے کی ریکومنڈیشن کل مل گئی تھی ڈیڈ پرسنٹ کا ریٹن کلم آپ کے سامنے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مارکٹ کتنا لیک لسٹر ہے ٹریڈ ہی نہیں مل رہے ایکچولی تیزی کے سوڑے دھونڈنا مشکل تھے مندی کے سوڑوں میں ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا 45 زار کا بینک نفٹی ہے 19 زار 500 کا نفٹی ہے یہاں پر بزار اور ٹوٹے گا یا پھر یہ جو گراوٹ ہے یہ ایک سوفٹ پروفٹ بوکنگ ہے اور بزار پھر سے اوپر آ جائے گا یہ جرہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لکشہ شکریہ پہلے تو آپ سمجھ دینے کے لیے تھوڑا ٹف کام ہم آپ کو سونپ رہے ہیں سر دو حصوں میں پہلا حصہ یہ ہے کہ یہاں سے بزار تھوڑا چلے گا یا پھر ابھی گراوٹ کا کرم اور کانٹینی ہوگا تھوڑا اور نیچے جائے گا بزار اور اگر ٹریڈ لینا بھی ہے تو کیسے اور کس طرح سے لے سر بہلے thank you for inviting for this show this show میں آنے میں میں excited رہتا ہوں لیکن آج نہیں ہوں کیونکہ opportunity miss ہو چکی ہے بگوز میں چاہتا ہوں کہ لوگ جو بھی opportunity ہے اس کو use کریں لیکن جس نے کل کا show ہمارا دیکھا ہوگا تو ہم نے exactly یہی بات کی تھی 45,000 اکبر آنا ہے 44,700 تک کا view تھا ہمارا اور جو stocks کی بات کی تھی وہ stocks سارے کے سارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ Tata Motors کا ہمارا سل تھا تو already وہ گر چکا ہے قریب 20 روپے تو ابھی یہاں پہ میں بہت aggressive bearish نہیں ہوں لیکن ایک bounce کا weight جیسے آپ نے کہا کہ bounce کا weight کرنا ہے تو اگر آپ بولیں کہ exactly کہاں پہ بچی ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے تھوڑی سی trade مہندرہ ان مہندرہ میں بچی ہوئی ہے وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ stop loss 14.86 کا لگا کے اگر short کرے تو 14.55 14.48 تک کے levels آ سکتے ہیں مہندرہ ان مہندرہ میں ابھی یہاں پہ 20-25 روپے کا فال باقی Bank of Baroda یہاں پہ sell ہے اور اس کا target 190 سے 188 کر رہے گا stop loss 197 کر رہے گا یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی جگہ بچی ہے Tata Motors target 6.25 6.22 کا ہے stop loss 6.35 کا ہے یہ اتنا conviction اس لئے نہیں ہے کیونکہ 647 پہ میں لگاتار ہر شو پہ آپ کے پچھلے دو تین دن سی یہی بات کر رہا تھا کہ جو اس کا top ہے بن چکا ہے inverse hammer دو ویکلی لگاتار candle میں بن چکا ہے تو اب یہاں پہ بس یہ فسائے گا یہ اوپر جانے کی کوشش کرنے کی اس کی حمد ہوگی نہیں اور فسا کے نیچے ہی آئے گا بھلے فسانے میں ایک دو ہفتے لگا دے تو ابھی وہ فال شروع ہو گیا ہے تو یہاں پہ bounce پہ sell کر سکتے ہیں better ہوگا Tata Motors کو تو آپ کا اگر 635 کا جو stop loss ہے وہ break بھی ہو جائے آپ کو 640 پہ ملے واپس سے تو وہاں پہ پھر سے selling opportunity ہے اور واپس سے یہ sell the bounce ابھی فلحال من چکا ہے تو آپ کو یہاں پہ اس سمیہ پہ trade دینا مشکل ہے میں یہاں پہ آپ کو bull trade اس لیے دینا چاہتا کیونکہ ماحول تھوڑا سا red ہے چاروں طرف لیکن bank nifty اور nifty میں بھی جو levels ہیں وہ almost achieve ہو چکے 45,050 میرا پہلا support تھا جو میں نے شو پہ 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 بھی کہا تھا وہاں تک ایک بار جا رہا ہے 245,050 یہ دونوں level آ چکے ہیں ابھی یہاں سے ایک bounce آنا چاہیے 45,200 250 جہاں پہ ہم selling کرنے کی سوچیں کیونکہ وہ اس سے پہلے کا support تھا تو اس طریقے سے آپ کو trade کرنا پڑے گا اب تھوڑا سا wait کر لیں اگر گر بھی جاتا ہے تو آپ کو پشتانہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے major اوپر سے نیچے جو move جو آج کے options میں پیسے بند رہے ہیں 2,3,4 وہ آپ نے میس کر دیا ہے تو اب اس کا پشتاوہ لے کے کچھ فائدہ ہے نہیں ایک bounce کا wait کریں better opportunity ملے گی اور 19,006,20, 6,30 پہ nifty میں short کرنے کی opportunity ملے گی اگر یہاں سے گر بھی جاتا ہے 30,40 روپے بھی تو بھی مجھے نہیں رکھتا کچھ زیادہ آپ کو بنے گا پیسہ کیونکہ options میں already decay ہونا شروع ہو چکا ہے puts میں اس پشلی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہی point ہم نے ابھی opening commentary میں اٹھایا کہ 400% کا return یعنی چار گھنا تک کا return options کے اندر traders کو آج ہی بل گیا خاص کر put والوں کا پوائنٹ بھی لگا کے آج ہو گئے تو اس لئے options والوں کا put کے اندر آج positions بنی ہے ان کا jackpot لگا ہے ہاں ہو سکتا ہے بزار تھوڑا sideways ہو جائے روک جائے چلے نہیں تو calls والوں کا کچھ نہیں بگڑے گا put والوں کا decay ہو گا تو اس لئے اگر profit booking بھی کرنی ہوگی تو اپنے حساب سے ضرور کر لیں چار گنا پیسہ ہو جانا ایک دن میں بڑی بات ہوتی ہے دو گنا بھی کیا ہوگا اگر ایک گنا بھی کیا ہوگا تب بہت بڑی بات ہے اب ہم جرہ indices کے طرف واپس سے باہر نکلتے کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس دونوں چیزیں تھوڑی miss ہیں نہ تو آپ کو trade لینا ہے نہ ہی trade کو شورٹ کرنا ابھی وہ موقع نہیں ہے دونوں کا miss ہے اور آپ کو دھان ہوگا ہم ایک شیئر ہے پی وی آر پہلے نہیں چلا تھا اب چل رہا ہے اس کی بڑی وجہ آپ کو معلومی ہے کہ بیک ٹو بیک اچھی کچھ موویز آرہی ہیں اور لائن اپ ہے اسی امید میں اس کو ایک ویلیو بائی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے صبح ہم اس کے چارٹ بھی چیک کرے تھے تو دوسرا شیئر ہے لائن اس کے پاس دو امپورٹنٹ چیچے ہیں پہلا ایک تو فارمسوٹیکلز کا ہے جو آٹومیٹکل ہیج ہو جاتا ہے دوسرا ہی اگریسیو بھی ہے تو دیفینسیو اور اگریسیو کا کومبو لائن میں ملے گا اور پی وی آر کے اندر ایک اچھا مومنٹ ہے خبر کی وجہ سے یا پھر اس کے سٹوریز کی وجہ سے لکشی جلد دونوں کو چیک کر لوا پی وی آر اور لارس لاب جی مجھے لارس لاب زیادہ بیٹر لگتا پی وی آر تو چل چکا ہے لیکن لارس لاب مجھے لگتا ہے کہ بریک آؤٹ شروع کر رہا مجھے لگتا ہے کہ سمیہ لگ سکتا ہے ایک سے دو ہفتے لیکن یہ بریک آؤٹ کی لی تیاری کر رہا ہے بہت مومنٹم ویقلی ٹائم فریم پر بن رہا ہے تو اس کو مہینے بر کا بھی اگر ٹائم فریم لے چلیں گے تو بھی آپ اچھا موقع ہے اور 3 darüber بھائیں ر間 بھائیں بھائیں موووی ے چل جا گرنٹی ہی اپنے ری اپنے لارس لیگ نے لاورacks دا اگر آپ اprints 52 ا mixed ٹائم رہے گا اور ٹارگٹ آپ کے ویکلی اٹلیسٹ پانچ سے دس دن کے اندر 380-385 تک کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے 385 کا ٹارگٹ ڈالتے ہیں 3262 کا ایک سٹاپ لوس لے لیتے ہیں پریمیم پہ آپ کو باون کا ماف کیجئے یہ آپ کو پریمیم وغیرہ بھی ہم نوٹیس کروا تھے 352 کا ایک سٹاپ لوس 3.85 کا ٹارگٹ اور یہ آپ کے لئے لارس لیہم نے لکشے سنگھ کی کال آپ کے لئے فائل کر دی ہے یہ جو کال کا ٹارگٹ سٹاپ لوس مل رہا ہے نا یہی ادھیکاری ہیں کل کے ریپورٹ کارڈ کے اور ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ آپ کو چھٹے ہوئے شیئرز دیئیں دیکھیں دونوں شیئرز کے بارے میں چرچہ ہوئی آپ کو صرف سننے سے پتہ لگ جائے گا کنوکشن کس میں ہے میں نائی بھی بولوں گا نا تب بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ صرف آپ کو لارس لیب میں ہی ٹریڈ لینا ہے پھر آپ اپنا ریسک ریوارڈ چیک کرو کہ بھائی میں لارس لیب میں ٹریڈ لیتا لوں لیکن میرا سٹاپ لوس تو ٹارگٹ کتنا ہے آپ کو جمتا ہے سودا تو کیجئے اگر ایک ٹکا بھی ایک پرسنڈ بھی سنشے ہے نا کسی ٹریڈ میں تو اس کا ندان کیسی کہا سکتا ہے چھوڑ کر اگر آپ کو ایک پرسنڈ بھی سنشے ہے اور اگر آپ کا کنوکشن لیول ہائی ہے کہ نہیں اس میں میرے کو ٹھیک ہے میرے کو بھی جم رہا ہے ایکسپورٹس کا ویو پائنٹ بھی میرے کو جچا ہے چارٹ میرے کو بھی ٹھیک دیکھ رہا ہے سب کچھ ٹھیک دیکھ رہا ہے تو پھر آپ اس شیئر کے اندر آ سکتی ہو جو بھی سودا آپ لیتے ہو نا آپ اپنے دکھی کرنے کے لیتے ہو دکھی کرنے کے لیے یا برڈن کے لیے ہمیں لینا ہی نہیں ہے اس سے اچھا تو بزار چھوڑ کے کچھ اور انیسمنٹس کی طریقے دھونڈ لینے چاہیے اور وایدہ بزار تو ویسے بہت خطرناک ہے لکشے تو جانتے ہیں اچھے سے اب ہم تھوڑا اور شارٹ کورنگ والے شیئرز کو کھنگال لیتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ پوزیشنز بننے کو ہیں کے نہیں ہیں اور ایک اور بات ہم نے ایکسپورٹس کو پوری فریڈم دے رکھی ہے ہم نے ان سے پورا پورا کہہ رکھا آپ کو کسی بھی شیئر کو گرانا ہے اٹھانا ہے چینج کرنا ہے ریپلیس کرنا ہے آپ کو جیسے کرنا آپ کیجئے بہت جو آپ ٹریڈ دے رہے اس کے اندر انویسٹرز کا پیسہ لگے گا تھوڑا سافدھانی سے اور سیفٹی فرسٹ رکھتے ہوئے دیجئے لکشے اسکارٹس ہے اور ڈیویس لیب ہے یہ ہماری کیٹیگری میں ہے شارٹ کورنگ کی جب دونوں کو چیک کر لیے دو دو پرسنٹ اوپر ہیں قریب قریب جی میرا ماننا یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو ڈیویس لیب بیٹر پریفرڈ رہے گا اگر اسکارٹ کا چارٹ دیکھیں تو میرے حساب سے کافی اور باٹ ہے اور یہ چلتے ہوئے شیئر میں جو نارملی ہم لوگ دیکھتے ہیں چھوٹی سی بیٹے پاتی ہے تو لوگ اس کو چیز کرتے ہیں وہ ہے فینومینا اور آٹوموٹیو ہے دیفینیٹلی تو آٹوموٹیو میں کافی ریلی ہو چکی ہے تو میں مانتا ہوں کہ اگلے تین سے چھے مہینے آٹوموٹیو میں تھوڑی سی پروفٹ بکنگ اور کریکشن دیکھ سکتا ہے تو میرا ماننا ہے کہ فارما میں ڈیڈیز لائب is a better choice اس کا جو stop loss ہوگا آپ کا 36 36-30 کا approximately رہے گا چھوٹا stop loss اور آپ کا یہاں پہ upside 37-50 37-90 تک کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کا view دو سے تین ہفتے کا رکھیں تو 39-50 تک کے بھی اس میں levels دیکھتے ہیں جو کی 37-50 کٹنے پہ آ سکتے ہیں تو آپ کا اگر view تھوڑا سا لمبا رکھ سکتے ہیں تو آپ کو stop loss یہاں پہ 36-100 کا رکھ لینا چاہیے اور اگر آپ کو چھوٹے سکن کے لیے trade کرنا ہے تو 36-30 کا stop loss اوکے ٹھیک ہے تو ڈیویس لائب آپ کے لیسٹ میں آ چکا ہے اس کا دوسرا شیئر کو گرا رہے ہیں جو ہم نے short covering کا رکھا تھا اسکورٹس جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ڈیویس لائب کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں تیزی والے شیئرز میں ہم نے سنایا ہے صرف ایک لارس لائب کو پی وی آر کو اس کی کچھ ڈاؤٹ ہے اس پہ اس لئے ہم نے چھوڑ دیا ہم نے avoid کی کٹیگری میں ڈال دیا ہے اسکورٹس کو ہم نے اس میں سے چن لیا ہے ڈیویس لائب تو آپ کے پاس اب تک دو شیئر ہو چکے ہیں انڈائیسیس پہ کوئی کال تھی نہیں ابھی انڈائیسیس پہ کو لے کے آرہے ہیں تیزی والے سے ہم نے دو کال نکال لیا اب مندی والے شروع کرتے ہیں تو پہلے فریش شوٹس آپ کی سکرین پر آئیں گے ایک شیئر کے بارے میں تھوڑ دے پہلے بھی آپ چرچہ بھی کر چکے ہیں لکشے وہ ہماری لسٹ میں بھی ہے وہ ہے ٹاٹا موٹرز دوسرا ہے اے بی کیپیٹلز جرہا ٹاٹا موٹرز کے بارے میں واپس سے بتا دیجئے پہ پھر اے بی کیپیٹلز بھی چک کر لیچے جی میرا ماننا ہے یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا اگریسیب دیکھیں تو اے بی کیپیٹلز زیادہ اگریسیب شورٹ ہوگا کیونکہ زیادہ یہاں پہ ابھی دیکھیں ٹاٹا موٹرز ابھی بھی بائیدار ٹک والے لوگ وہاں پہ لگے رہیں گے کیونکہ ایک سنٹیمنٹلی میں نے دیکھتا ہے کہ آٹو میں سب سے پہلے لوگ ٹاٹا موٹرز کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ اتنا فریلی نہیں گرے گا ابھی بھی یہاں سے اور دیرے دیرے سلائیڈ ہوگا لیکن جس طریقے سے بھی کیپیٹل گرہ مجھے لگتا ہے اس میں اور ڈپ آ سکتا ہے یہاں پہ اور اگر آپ کا stop loss 192 کا رکھیں کیونکہ آٹھ روپے آج ہی گر چکا ہے تو ایک چھوٹا سا bounce آ سکتا ہے اس میں دو روپے دھائی روپے کا اگر وہ bounce مل جاتا ہے تو 192 کے stop loss سے آپ کو short اگر اس کو کرنا ہے تو آپ کا target یہاں پہ 182 تک کا مل سکتا ہے 182 181 پہ یہاں پہ support ملے گا جو اگلا ملے گا تو اس کے پہلے support ابھی دکھتا نہیں ہے تو ایک چھوٹا سا اگر bounce ملے وہ ایک shorting opportunity ہوگی AB Capital Tata Motor سلائیڈ ہوگا لیکن 3-4 روپے بعد وہاں پہ support ہے 625 پہ اس لیے میں نے اس کو نہیں دیا کہ 3 روپے کے لیے ہم کیا ہی اس میں کوشش کریں بات آپ کے بالکل ٹھیک ہے 3-5 روپے کے لیے کیوں آنا اتنا تو پھر رسک بھی رہتا ہے پھر پیسہ بھی بلوک ہو جاتا ہے آج کل تو کہہ رہے ہیں lot size بھی بڑھے ہیں اور تھڑا شیئر چلے بھی ہوئے تو جو lot کا margin دینا پڑتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے مان لیجئے کوئی 10 لاکھ روپے لے کے بیٹھا ہے تو 2 یا 3 لاٹ تو خریدی نہیں پاتا 2 یا 3 لاٹ میں اس کے پیسے پوری ہو جاتے ہیں ہاں indices میں ابھی بھی ایک سوال لاکھ روپے لگتا ہے margin کے طور پر اگر آپ دے رہے ہیں تو وہاں پہ تھوڑا جیادہ trade مل جائے گا بات اس میں trade ہے نہیں shares میں trade کیجئے گا تھوڑے اچھے سے لیکن لانگ ٹم میں اپنے دس سوڑوں آپ چیک کریں گے تو آپ کا ساتھ یا آٹھ سیمپل گھرا بھی نکلیں گے ہیسٹی کے یہ چیک کر کے دیکھ لیجئے گا اگر اسی کو نہیں ہو تو میں اپنے ایکسپیرینس کے بسنس پر بتا رہا ہوں خیر اینیہو تھوڑا ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اب جرا انوائنڈنڈنگ کے دو شیئرز بھی ہے سر میرے پاس جرا وہ بھی چیک کر لیجئے ایک تھا ایمفیسز دوسرا ہے نال کو ان دونوں شیئرز کو بجرہ دیکھ لیجئے جی ایمفیسز میں دیکھیں کافی کنسولیڈیشن چلا پر پچھلے ایک ہفتے میں اور اس کے باد یہ بریکڈاؤن شروع ہوا ہے مجھے لگتا ہے یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو ڈاؤن سائن مطلب یہاں سے قریب قریب 80 روپے آپ کو اور ڈاؤن سائیڈ یہاں دکھا سکتا ہے آپ کا stop loss ہونا چاہیئے 22.45 approximately 22.45 22.50 کا stop loss ہوگا اور آپ کا target نیچے کی طرف 80 سے 90 روپے بھی مل سکتے ہیں اوورال weak charts نے اس کے اور break ڈاؤن ہوا ہے اس کے علاوہ نال کو میں دیکھ لیتا جی کون سا تھا دوسرا stock کون سا تھا نال کو یہ وہ نال کو کے نام سے نہیں ملے گا نیشنل الیمونیوم کے نام سے ملے گا نیشنل ڈالیں گے نیشنل ڈالیں گے نیشنل ڈالوں آ جائے گا آ گیا جی تو نال کو کا وچارٹ similar ہے break ڈاؤن ہوا ہے دو دو تین دن یہاں پہ inverse hammer candle بنے کافی trap کیا اس نے تو یہاں پہ بھی آپ کو shot مل ستا 90.5 کا target اور یہاں پہ stop loss آپ 93.8 کا یہ بھی اچھے چارٹس ہیں ڈاؤن سایڈ کے لئے ڈاؤن سایڈ کے لئے ڈاؤن سایڈ کے لئے یہ بھی اچھا چارٹ ہے یعنی کہ نال کو پہ بھی آپ کو مل جائے گا کنورٹ کر دیتے اس کو آپ کے سکرین پر لیولز آپ نے دے دی اس پیج لیولز stop loss دے دیا 93.8 کیا 93.8 کیا اور آپ 90.5 کا تارگیٹ ڈاؤن 90.5 کا تارگیٹ ٹھیک ہے میں آپ سے آپ کی ٹرڈنگ کالز پتا کروں گا لاسٹ میں چلتی دوسرا اس سے پہلے گودریچ پروپرٹیز کا آپ چارٹ کھول لیجی لکش یہ اچھا چلا شیئر ہے اس کے نمبر آگئے ایک بڑھ میں نمبر آپ کو بتا رہیتا ہوں اس کا جو پروفٹ آیا نا ایک سو بیس کروڑ روپے کے آس پاس ہے اور یہ بڑا ہے قریب 45 46 کروڑ سے اسٹیمیٹ تھا جو لوس کہتے اس کے اندر مارکٹ ایکسپیٹ کر رہا تھا کہ اس کا لوس آئے گا وہ قریب 20 کروڑ روپے کے آس پاس آئے گا اور اس کا لوس آیا ہے وہ 150 کروڑ کا بیٹا لوس ہے ٹھیک ہے تو تیرہ کروڑ سے بڑھ کر آئے تو اس کا بیٹا یعنی کی اپریشن پر چل رہے آپ اس کو نوٹس کر لیجے گا موٹے طور پر میں صرف وائی وائی نمبر کو دیکھ کے جو ہماری سکرین پر چل رہے اس کو دیکھ کے کہ سکتا ہوں اتنے خراب نہیں ہے اب بیٹا والا فیکٹر ہے انکلوڈ بس ویسے خراب نہیں لگ رہے ایک ایسا لگتا ہے کیونکہ ہم نے دو دن میں دیکھا کی ریالیٹی سیکٹر کے سٹاک تھوڑی سے کریکٹ ہوئے تھے اپنے ہائی سے اور آل ٹائم ہائی کے لیول پر دکھاتے دکھاتے انہوں نے پرٹی ماری تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر ریزرٹ کیونکہ مکس ہے میں اس کو بہت اچھا بھی نہیں کہوں گا بہت خراب بھی نہیں کہوں گا مکس ہے تو ہو سکتا ہے یہاں پر تھوڑا باؤنس ہم کو ملے 1710 تک کا باؤنس مل سکتا ہے اس کے بعد ہی میرے جو ٹریڈنگ کال سے میں نے بتائے ہیں اس میں ایک مہندرہ تھا بینک اوپ بروڑا سیل تھا اور ٹاتا موٹر سیل تھا 3-4 روپے کے لئے لیکن ابھی فیلحال کیونکہ میرے حضاب سے جو مارکت اپنے support level کے پاس ہے تو ایک bounce کا میں wait کر رہا ہوں میں وہ levels بتانا چاہوں گا بہت important ہے وہ trend line analysis کافی کرتے ہیں تو exactly 630 19 630 area جہاں پہ ایک bounce ملتا ہے وہ area short ہے اور دوسرا اگر bank 50 کی بات کریں تو 45 250 level 250 270 جہاں پہ جاتا ہے تو وہاں پہ short سوچ سکتے لیکن at the same time global markets چیک کر لیجئے گا کیونکہ وہاں پہ چیزیں بدلتے time نہیں لگتا right now چیزیں بہت خراب لگ ٹھیک ہے لکشے بہت شکریہ آج کے سبھی ٹریڈز بتانے کے لیے اب ہی آپ کو 200 پوائنٹ نفٹی کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں میرا ایسا ماننا ہے کہ آج کی کلوزنگ اس 200 پوائنٹ کے آس پاس نہیں ہوگی یہاں سے ریکاوری آسکتی ہے قریب 50 سے 60 پوائنٹ کی اور اگر ریکاوری نہیں آئی تو پھر ہو سکتا ہے کل تیز پریشر مارکٹ کا اور انتظار کر رہا ہو کیونکہ آج ایک لیئر کے سٹاپ لوسز کٹیں گے کل پینک ایکچلی کل ہوگا آج تو یہ سب کو پتا ہی تھا کہ ہاں مارکٹ کے پروفیٹ چنتہ زیادہ ہے اس لیے آج ایک سیکنڈ ہاف میں فالو آنی چاہیے اگر نہیں آتی ہے تو دکت ضرور رہے گی لکش بہت شکریہ تینک کرکم جھوڑ نی کے لیے دیکھتے آج سیکنڈ ہاف میں مارکٹ کے اندر کیا ہوتا ہے فیلال اس کرکم سے اتنی نمسکار